سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ سماویہ ستی صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا مجھے یہ بتائیں گا کہ ستیفے جا رہی ہیں ریس کانفرنس آ رہی ہیں اس کے بعد ستیفے دیے جا رہی ہیں تو آپ کب جا رہی ہیں چھوڑ کے بیٹی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ایک تو یہ کہ یہ بہت سیریس سچوریشن ہے اور آبیسلی جس طریقے سے جو ہے لوگوں کو پرشورائز کیا جا رہا ہے جی چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے توڑی جا سکتی ہیں خاتم کی جا سکتی ہیں تو یہ جو ہے نا بڑی عجیب سی بات ہے پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے پارٹیز ہمیشہ رہتی ہیں اس سے پہلے بھی چاہے بھٹو کا دور تھا چاہے کوئی اور دور تھا ٹھیک ہے اس میں پارٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح سے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن دیکھیں آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اگزسٹنس ختم ہوگی اسی طرح سے اور بہت ساری پارٹیز ہیں اگزسٹنس کبھی ختم نہیں ہوتی کسی پارٹی کی کیونکہ پارٹی جب بنتی ہے تو وہ ایک نظریہ کے تحت بن دی ہے اور نظریہ جو ہے نا وہ ہر انسان کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اگر آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے نا پاکستان کی بھی جو بنیاد ہے وہ دو قومی نظریہ پہتی اگر وہ دو قومی نظریہ نہ ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا تو اس لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ جا رہے ہیں اور بالکل کسی طرح کا کوئی گلہ شکوا جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کو بھی نہیں ہے جو ہے ہاں جو مفاد پرست لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر جو ہے یہ پارٹی جوائن کی تھی اور آج جب ان کے مفادات ان کو پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور وہ اگر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن ہماری لیڈرشپ جتنی بھی ہے انہوں نے جس گریسفل انداز میں جو ہے اپنا مدہ بیان کیا اور جس طرح سے سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کیا ٹھیک ہے تو وہ ہم کبھی اس چیز کو نہیں بھولیں گے یہ وہ لوگ ہیں سارے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور یہ تمام ہماری لیڈرشپ وہ ہے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس وقت سپورٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت سپورٹ کیا ہر لحاظ سے کہ جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چند لوگوں پر مشتمل کی ٹھیک ہے آج تو پورا پاکستان جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت جو ہے نمبر ون پارٹی ہے ٹھیک ہے most popular party ہے یہ سب کچھ ہونے کے بابجوب مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کی party میں جو لوگ ابھی party کے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں party کو کل تک وہ آپ لوگوں کے لیے ایک سچے اماندار اور اس طرح کے لیڈر تھے جب وہ چھوڑ کے گئے وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی بھی party کے حلاف بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کرتے تھے ہم نے عمران خان کے لیے یہ یہ کام کیا آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو گئے اور گلے شکوے کر کے گئے ہیں رنجشیں ان کے دل میں غم و غصہ پایا جاتا ہے تو کیا باقی پی ٹی آئی میں موجود ہیں ان کے دل میں بھی اس طرح کا رنج غم و غصہ ہے یا نہیں شاکر دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پتہ کیا میں نے آپ سے نا دو چیزیں دو باتیں آپ سے کی ہیں میں نے ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک ڈیفرنس بتا دیا اکی پاکستان دریقے انصاف وہ جماعتیں اور اس کا ورکر وہ ورکر ہے کہ جس نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی جس نے حکومت سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس نے اپنے ان لوگوں کو ضرور آئینہ دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ غلط کوئی بھی کام کیا یا غلط انٹینشنز ان کی رہی ہیں یا کہیں پہ بھی اگر کوئی غلط غلطی ان سے ہوئی ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے ہمیشہ سوال اٹھایا ہے اور یہ جرت سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہی کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جرت کسی اور پارٹی کے کسی اور ورکر میں نہیں ہے یہ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کم از کم جو ہے میرے خان میں تین دفعہ ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے ہر دور میں اگر وہ پرائم منسٹر نہیں بھی تھے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ گارمنٹ کا حصہ ضرور تھے ٹھیک ہے وہ ڈیزل صاحب ہیں ان کا بھی یہی حساب کتاب ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی بھی جو پارٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے گارمنٹ کا حصہ رہی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کسی ورکر کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اس طرح کی بات اپنے لیڈر کو یا کسی اور کو کہہ سکے تو پہلی بات یہ آپ کی ایک آپ بات کر رہے ہیں شاکر لیکٹ می کمپلیٹ پلیز بکاوز یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے چینل کے تھو جو ہے یہ چیز جو ہے یہ دنیا تک پہنچے اور یہ لوگوں تک اس میں نا ڈیفرنس آپ کو پتہ چلے کہ what is the ڈیفرنس between پاکستان تحریک انصاف and other parties دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو چلے گئے ہیں تو ہم ان کے خلاف بات کریں بالکل بھی نہیں میں نے آپ کو پہلے کا ہے کہ we still salute our leadership ہم hats off to them کہ جنہوں نے اتنی gracefully جو ہے جنہوں نے یہ مشکل وقت جو ہے وہ گزارا انہوں نے جیلوں میں گزارا ان کو پریشرائز کیا گیا جس طریقے کی بھی جو صعوبات ہی وہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ گزاری ہیں ٹھیک ہے اور اگر جو ہے کوئی مجبوری میں party کو چھوڑ کے گیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے workers نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی میں نے کہا وہ چند لوگ ٹھیک ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ غلط بات کی ٹھیک ہے جنہوں نے جو ہے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ اس party کی ساتھ منسلک تھے اور وہ تو ان کی اس press conference میں آپ کو صاحب پتہ چل رہے ہیں کہ بھئی وہ مفادات سے جڑے ہوئے لوگ تھے ٹھیک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے فیاز الحسن چوہان صاحب جو اتنا بول کے گئے ہیں تو اتنے وہ blunt اور اتنے bold لیڈر تھے ٹھیک ہے تو کیوں نے عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا عمران خان صاحب ان کو ملتے نہیں تھے وہ کہتے خان میرا داخلہ میرا وہ کہتے میرا داخلہ بند تھا زمان پار میں زمان پار میں داخلہ بند تھا بنیگالہ میں داخلہ تھی کہ اگر اتنا کچھ تھا تو عمران خان صاحب کے still وہ spokesperson تھے ٹھیک ہے تھے کے نہیں تھے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا he was a spokesperson for عمران خان ٹھیک ہے تو کیسے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ان کو بالکل ان سے لا تعلقی کی ہوئی تھی یا وہ منسلک نہیں تھے اس جماعت سے یا یہ مسائل تھے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا جو موسمی پرندے ہوتے ہیں نا یا جو مفادات پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر آپ سونے کے نوالے بھی کھلاو گے نا تو وہ کبھی آپ کے ساتھ فیر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اسی لیے آپ نے لوگوں کا reaction ان کی اس press conference کے بعد دیکھا ہے کہ عام لوگوں کا reaction کیا ہے that was not the reaction from the party ٹھیک ہے that reaction was not from the workers of PTI that reaction was from عوام ٹھیک ہے عام عوام عام عوام نے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ screw کیا ہے ٹھیک ہے ان کو troll کیا ہے کہ why you are saying this بات یہ ہوتی ہے کہ آپ میں اگر اتنی حمد ہے اتنی جرت ہے تو آپ کو یہ باتیں خان صاحب کے ساتھ اس وقت کرنی چاہیے تھی کہ جب آپ party میں موجود تھے but because you are enjoying all وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تمام جو چیزیں تھی اس کو آپ enjoy کر رہے تھے ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی غلط چیز نظر نہیں آئی آج جب آپ کو آپ پر pressure پڑھ رہا ہے یا تھوڑا سا جو ہے آپ کے مفادات جو اس سے آپ کو الگ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو فوراں آپ کو یاد آگئی ہے تو اس لئے دیکھیں ہماری میم شیری مزاری میں نے ان کے لئے باقاعدہ live program میں کہا ہے عامر خیانی صاحب ہیں باقی لوگ ہیں ہمارے اسد عمر بھائی ہیں مطلب آپ علی زیدی صاحب کو دیکھیں آپ آزم سواتی صاحب کو دیکھیں کہ جنہوں نے کتنا عرصہ جو ہے انہوں نے اس قرب میں گزارا لیکن اس کے باوجود وہ بندہ جو ہے اپنے اس سے نہیں ہٹا آپ شہریار صاحب کو دیکھیں آپ علی محمد خان صاحب کو دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفرنس آف اپینین ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے کیکہ آپ نے کب اس کا اظہار کرنا ہے دار ڈیپینڈس اپاون سمپل اس بات اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کی ایک آوڈیو لیک ہوئی ہے آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں اگر وہ آپ کے نہیں ہے کول شہزاب صاحبہ جو ہیں اور فرخاندہ ہیں اسی طرح میں کوئی آوڈیو لیک نہیں ہوئی ہے کول شہزاب صاحبہ کہہ رہی ہے کہ آپ جی ایس کی جی ایس کیو کی طرف جائیں اور ایک اور مجھے اسی کوئی نو شاکر بلکل بھی نہیں بلکل آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں اس میں ہوئی ہیں آوڈیو میں دیکھیں شاکر میں آپ کو سمابیہ کو بہت ہیرو بننے کا شوق تھا وہ آگے پہ جائے رہی تھی اچھا 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 وہ میں نے سنی ہے دیکھیں that is not about me ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ first of all میں جو ہوں میں مدھر باڈی میں ہوں ٹھیک ہے تو مجھے انسٹرکشنز جو ہیں وہ مدھر باڈی سے ملتی ہیں ٹھیک ہے مجھے کسی ونگس اینلٹی پہلی بات دوسری بات یہ کہ کمل کا اگر نام لیا جا رہا ہے تو غلط نام لیا جا رہا ہے کمل ماشاءاللہ she is a very responsible citizen of پاکستان ٹھیک ہے وہ بہت احترام کرتی ہیں قوانین کا وہ بہت احترام کرتی ہیں اداروں کا وہ بہت احترام کرتی ہیں پاکستان کا ٹھیک ہے آپ ان کا فیملی background چیک کیجئے گا وہ بندی ماشاءاللہ مطلب وہ بندی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا یا اداروں کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ دیکھیں آڈیو لیگز کی جہاں تک بات ہے نا شاکر میں بائی گارڈ میں مطلب حلفن کہہ سکتی ہوں اس چیز پہ کہ بھئی the thing is کہ ہم تو ghq میں تھے ہی نہیں ٹھیک ہے i was not there ہم نہیں تھے کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں ٹھیک ہے ہماری جماعت پرامن ہے ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پرامن رہنے کے لئے کہا ہے ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایک soft corner جو ہے نا ان کے اندر create کیا ہے اپنے اداروں کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنی قوم کے لئے ٹھیک ہے ہمارے لیڈر جو ہے نا ان کی جو تربیت انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے نا وہ تربیت ہمیں ہرگز یہ نہیں سکھاتی اور نہ ہی ہماری اپنی جو والدین کی تربیت ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہم جو ہے جو ملک کی تنصیبات بات ہیں ان کو کسی طرح سے جو ہے ہم وہ کریں ان کو نقصان پہنچ آئیں ٹھیک ہے یا ہم جلاو گھیراو کرائیں یا کچھ ایسا کبھی بھی نہیں دیکھیں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ فرنزک کرانا چاہیے تمام آوڈیوز کو ٹھیک ہے بلکل فرنزک ہونا چاہیے ان کا آوڈیوز کا بھی ویڈیوز کا بھی کیونکہ ہمارے ملک میں انپوچنیٹلی ابھی تک جتنی آوڈیوز اور ویڈیوز آئی ہیں نا وہ ساری فیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ساری جوڑ توڑ کے کہیں نہ کہیں سے وہ کر کے وہ کر دی جاتی ہے تو مطلب دیکھیں یہ جو ہے نا مورلی بھی اور اپکلی بھی جو ہے یہ انتہائی انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اب ہمارے وہ حالات آگئے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے جو ہے بیڈرومز میں گھسنا شروع ہو گئے ہم اپنے ہی لوگوں کے جو ہے وہ پرائیویسی میں جو ہے انٹیفیرنس ہماری شروع ہو گئی ہے تو this should be stopped اور دوسری بات یہ کہ میں تو بالکل اس چیز کو کہتی ہوں جی کہ فرنزک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور بالکل ہونا چاہیے اور اگر اس میں کوئی involved ہے تو بالکل اس کو جو ہے سزا دینی چاہیے دیکھیں کوئی بھی نو مائی کے جو واقعات ہوئے ہیں کوئی بھی ان کو کوئی بھی جو پاکستانی شہری ہے نا جو محبل وطن پاکستانی ہے وہ کبھی ان چیزوں کو appreciate نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ definitely اس کی مضمت کرے گا جو بھی ہوا ہے اور جہاں تک میری بات ہے جہاں تک میرے background کا تعلق ہے میں خود فوجی گھرانے سے ٹھیک ہے میرا پورا خاندان فوجی ہے فوج پاکستان میں ہے ٹھیک ہے serving لوگ ہیں میری میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں جو جو ہے serving ہیں کیسے کوئی expect کر سکتا ہے کہ ہم جو ہیں دیکھیں اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اختلافات ایک گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں سب کے درمیان ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ماں باپ یا بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے ٹھیک ہے یا ماں باپ اور بہن بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جائدادوں پر قابض ہو جائیں گے یا ماں باپ اور بہن بھائی جو ہیں وہ جلاو گھیراو کر کے اور جو ہے وہ نقصان کریں گے وہ توڑ پھوڑ کریں گے ایسا نہیں ہوتا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پیٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ امران خان اور establishment کے درمیان جو ہے تعلقات بہتر نہیں نہیں چاہتے کہ بہتر ہوں تو اب وہ لوگ کیا تعلقات پیتری کی طرف جائیں گے یا نہیں دیکھیں بالکل جانا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ نے شاید میرا ایک پروگرام دیکھا ہو میں نے ایک لائف پروگرام کیا تھا پچھلے دنوں میں جب یہ تمام واقعات ہو رہے تھے تو تب بھی میں نے کہا تھا اور میری پوٹیجز بھی موجود ہیں جہاں پہ میں نے کہا کہ پر امن رہنا ہے لوگوں نے اور پر امن جو ہے نا وہ ہونا ہے مختلف مطلب اس پہ میڈیا پہ باقی جگہوں پہ آپ کو مل جائیں گی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پروگرام اپنے لائف پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ ہمارے دنمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ بری طرح سے ناکام اور ایکسپوز ہوں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے اس ڈیجٹل میڈیا کے دور میں آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے اگر آپ کی آڈیو ویڈیو لیکس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے اس سے پہلے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر جو ہے وہ عمران خان کے خلاب بھی وہ باکیوں کے خلاب بھی جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز بنائی گئی لیکن ایڈ ڈی اینڈ کیا ہوا شاکر ایڈ ڈی اینڈ یہ ہوا کہ وہ جو ہیں وہ فیک نکلی ٹھیک ہے اور حقائق لوگوں کے سامنے آئے تو اس لیے خدارہ میری اپنے اداروں سے اپنی تمام پولٹیکل پارٹی سے یہ ریکویسٹ ہے وہ گوڈ سے کہ اس ملک کو آمین کی طرف لے کے جائیں اور بیٹھ کر اس پہ مذاکرات کریں اور اس پہ بات کریں دیکھیں اچھی خاصی ایک بات چیت شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے آئی رون نو کہ کیوں وہ بات چیت جو ہے اس میں کئی پھر وہی بات آتی ہے نا کہ وہی شرپسند اناصر جو ہیں انہوں نے اس ان مذاکرات کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے کل آپ بلاول بھٹو کی بھی میں نے وہ سنی ہے سٹیٹمنٹ سنی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان تو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہوئے تھے ٹھیک ہے مطلب بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ ہے that is not my سٹیٹمنٹ تو اگر ایسا تھا تو پھر کون سے وہ شرپسند اناصر ہیں کہ جنہوں نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے بیچ میں یہ اتنی بڑی خلیج پیدا کیا دیکھیں آپ اگر فوٹیجز کو غور سے دیکھیں نا جو جتنی ویڈیوز آئی ہیں منظر عام پہ آئی ہیں ٹھیک ہے جو انٹرنیٹ آنے کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہیں تو ان تمام میں آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے ٹھیک ہے موسٹی وہ لوگ شرپسندی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جنہیں بالکل اپنے آپ کو کبر کیا ہوئے ٹھیک ہے کہاں سے ان کے ہاتھوں میں وہ پولیس کے ڈنڈے آئے ہیں ٹھیک ہے جو پولیس ٹک ہوتی ہے یار وہ کوئی عام کہیں تو نہیں ملتی نا کہ کوئی بھی جا کے اس کو خرید لے اور کوئی بھی کہاں سے وہ بوٹس اور وہ تمام چیزیں اتنے مطلب وہ لوگ ٹھیک ہے پھر یہ کہ کہاں پہ وہ لوگ ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے ٹھیک ہے کہ جس وقت یہ مولانا کے کا یہ جو ہوا ہے ابھی سپریم کورٹ کے باہر وہاں پر ایک بندے سے کوسچن ایک عام شہری نے کیا ٹھیک ہے کوئی اسی طرح سے جا رہا تھا اس نے ویڈیو بنائی اور اس نے پوچھا آپ کہاں سے اس نے کہا میں افغانستان سے آیا ہوں ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے دہشت گرد ہیں تو آپ کے جو ہے اس میں وہ کیا سوری وہاں پہ وہ کیا کر رہے تھے دیکھیں بات یہ شاکر کہ اس وقت اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا کہ یقین کرے کہ ہم انارکی کی طرف چلے جائیں گے اور یہ جو پولرائیزیشن ہے نا یہ اتنی بڑھ جائے گی ہمارے معاشرے میں کہ جس کو ختم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے ہم اپنے اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم پولٹیکل پارٹیز کا احترام کرتے ہیں مگر جہاں پہ ہمارے ملک کی بات آئے گی جہاں پہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو definitely people like me they will raise their voice why because Pakistan is everything for me ٹھیک ہے میرے لئے پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے نہ میری فیملی ہے پاکستان سے آگے مجھے نہ کوئی اور میرے لئے پاکستان کا پاکستان میری جینا مرنا سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہے ہاں مجھے یہ بتائیں ابھی لوگ لوگ دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے نمبر ون پہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور دوسرے نمبر پہ پرویز علائی صاحب ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے کہ کیا یہ واقعی پاکستان تیریک انصاف چھوڑ دیں گے یا نہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گی شاکر کہ جس طرح کا سیناریو ہے جس طرح کی سچویشن ہے جو حالات ہیں کرنٹ سچویشن ہے کہ اس میں لیٹرلی اگر کوئی چھوڑ کے بھی جاتا ہے نا تو اس سے کوئی گلا شکوا نہیں ہے کہ نہ ہم گلا شکوا کر سکتے ہیں اور نہ بنتا ہے وہ آپ یہ دیکھو میں صرف یہ سوچتی ہوں ایک اگزامپل کے طور پر بات کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے ہمارے ورکرز ایسے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے کیا وہ جائیں گے نہیں جائیں گے کیا ہوگا عام ورکر جو ہے ٹھیک ہے پاکستان تیریک انصاف کا یا ایک کومن پاکستانی کومن سٹیزن آف پاکستان ٹھیک ہے دوز آر بہائنڈ د باز ٹھیک ہے وہ جیل میں ہیں مگر اس کے باوجود وہ پارٹی نہیں چھوڑے وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے کیوں کیونکہ ان کا جذبہ بلند ہے کیونکہ ان کا نظریہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو آخری امید ہے نا وہ عمران خان ہے ٹھیک ہے اور یہ سب جانتے ہیں یہ ادارے بھی جانتے ہیں یہ پورا ملک جانتا ہے یہ تمام سیاسی پارٹیز انٹرناشنل آپ کا میڈیا آپ کا ناشنل میڈیا آپ کا لوکل میڈیا سب اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان is the only hope ٹھیک ہے عمران خان is the one کے جن کو public جو ہے follow کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ بندہ یار ایک signature کرتا ہے آپ کی کروڑوں میں وہ چیزیں جو ہیں وہ donation آپ کو ملتے ہیں آپ کی جو ہے وہ چیزیں sale ہوتی ہیں تو مطلب اس بندے کو چھوڑنے کا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے اور وہ بھی اس اس میں کہ جب وہ bad party is the most popular party in in Pakistan ٹھیک ہے تو کوئی ایسا جان کے نہیں کرے گا ٹھیک ہے نہ شاہ محمود قریش صاحب ایسا کر سکتے ہیں بات یہ کہ شاہ محمود قریش صاحب نے just gracefully جو ہے وہ اس دن انہوں نے کہا کہ PTI میری ہے ٹھیک ہے میں نہ PTI چھوڑا ہوں اور نہ جو ہے نا میں کوئی اور چیز چھوڑنا عمران خان کو چھوڑا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے اور پرویز الہی صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے لیکن it depends upon the situation ٹھیک ہے it depends کہ آپ کے لیے کیا ملتب سیناریو کیا create کیا جا پہ ٹھیک ہے تو اس لیے اس وقت جو ہے خان صاحب نے خود بھی کہا ہے اور ہم بھی سب کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت کوئی بھی اگر جا رہا ہے تو خان صاحب خود سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں پہ آپ کی فیملی کی یا کسی کی سٹیج کی کوئی بات آتی ہے نا تو آپ بالکل پرواہ نہ کریں آپ میری پرواہ نہ کریں آپ پارٹی کی پرواہ نہ کریں ٹھیک ہے وہ تو یہ سب کو کہہ رہے ہیں پھر ایک مزے کی بات ہے آپ کو بتاؤں شاکر کہ مجھے پتہ چلا جناب کہ انہوں نے جو ہے عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ اسی ایل میں ڈال دیا اور سارا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ حالانکہ عمران خان نے تو خود کہا ہے کہ بھئی مجھے اسی ایل صرف جو خوف اور جو پریشانی اور جو ایک ان کی جنجلاہت ہے نا وہ آپ ان چیزوں سے آپ دیکھ لو آپ کے سامنے ہیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا گمتی وقت دیا انشاءاللہ اگلی بار میں کسی نیم ایمان کے ساتھ کسی نیم موضوع کے ساتھ آپ کی حیثن مذر ہوں گے تب تک کے لیے کسی نیم اللہ نیم کے بانے پاکستان زندہ بار موسیقی